ایسٹوہوب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دوہزار سترہ سال ہمارے لئے ذاتی طور پر ہمارے لئے اور ہمارے ملک پاکستان کے لئے بہت بہت مبارک کرے اور جتنی بھی اس وقت تکلیف ہیں جو مسائل ہیں جو گھمبیرتا ہمارے ساتھ چل رہی ہے اور جو کچھ دشمنوں بھی طرف سے کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہم سب کو محبوس رکھ لیکن اس کے لئے ایک بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا آپ نے کولو پیل کے جو تضاد ہیں کو ختم کریں کوشش کرنا چاہیے تاکہ منافقت کا جو دور دورہ ہے منافقت کا جو روح چاہیے اس وقت اس سے جانٹ رائی جا سکے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں جناب بات کریں گے موجود آفتے کے چوتھے اور آخری حصے کی جس کا آغاز حسب معمول برد جدی سے کرتے ہیں موجود آپ تکہ امومی جائے دا آپ کو آکم سارا زولت محمود بات الخوف میں موجود ہوگا یہاں تعالیٰ اور شمس بھی موجود ہوں گے جس کے بجے سے آپ کو اپنے جاری معاملات میں خاصا مختاط رہنا ہوگا آپ کے بدسمان میں مشتری کا جو قیام ہے وہ آپ کے کریئر اور کاربھاری معاملات میں آپ کے لئے خاصا پوسٹیس ثابت ہوگا بیترین آئے گا چھویس سنبر کو زہرہ زہل تسلیت ہونے علاوہ انہیہ میں زہل یورینس تسلیت ہونے کے وجہ سے جنم لینے والی جو آپ کی فرشنہ سی اور امانداری جو اس کے باعث آپ کو اپنے جاری معاملات میں وقت کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے کچھ پوزٹیف لائن اف ایکشن جو ہے وہ اڈاپ کرنا ہوگا یہ بڑا مشکل سا درپیچیدہ سا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی معاملاتیں مسامنے آئیں سارے جذبات بھی ہوں سوچ بھی ہو وقت کا احساس نہ آپ کریں اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں یعنی آپ کا جو ٹائم آف ایکشن ہے وہ تھوڑا ڈلے ہو جائے یا جلدی چلا جائے تو سارا گاہ میں غلط ہو جاتا ہے تو اس لئے ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ کو متنظر رکھنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جو آپ کے احساسے ذمہ داری ہیں وہ بھی جنم لے سکے گا صحت کے معاملات بھی آپ کے ساتھ بہتر ہو سکیں گے اور اس کے بھی جاسے آپ نے سارے معاملات کو آپ لائن اپ کر لیں گے ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں گے موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے گا 26 ستمبر کو دو ساہب آپ کے مددگار ثابت ہو سکیں گے کوئی قریبی تعلق آپ کے زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے اب یہ تعلق کیا ہے اس کے بارے میں میں کچھ مزید نہیں کہنا چاہوں گا یہ ہفتہ آئے گا ابھی جو شروع ہوا تو کچھ دیکھئے گا آپ کے سامنے کی آتا ہے 27 ستمبر کو آپ ہر قسم کی صورتحال کے لئے تیار ہوں گے یا آپ کو رہنا چاہیے کیونکہ اس دوران آپ کو کچھ اہم فیصلے بھی کرنا ہو گیا 28 ستمبر کو قریبی دوست آپ کے امیدوں پر پورا نہیں اتر سکیں گے اس لئے آپ کو ذہنی دباؤ کا سامنے کرنا ہوگا ٹینشن بلاوجہ کے ٹینشن ہو جائے گی 29 ستمبر کو آپ کسی اہم رشتے میں بند سکتے ہیں اب یہ منگنی بھی ہو سکتی شادی بھی ہو سکتی پیار محبت کا ایکڈومنٹ بھی ہو سکتا ہے دیکھئے گا آپ کہاں آپ نے آپ کو فیٹ کر سکتے ہیں 30 ستمبر کو فرش شناسی اور آپ کی فرش شناسی کے جو جذباتیں محاوی رہیں گے اور آپ کے سوچ یقین حقیقت پسندانہ ریالٹی بیس ہوگی 31 ستمبر کو کاروباری معاملات جو ہیں وہ آپ تائے کر سکیں گے کچھ بہتر فیصل ہونے کے لئے جیسے آپ کو فائدہ مل سکے گا جبکہ یکم جنویڈی کو کسی قریبی فرد کا پول کھل سکے گا یہ بڑی اہم بات ہے یکم جنویڈی کو نیا سال شروع ہوگا کچھ اسٹار بھی مٹچے جاؤ گی کچھ نیا سلسلے سامنے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کیا پول کھلے گا مکرو فری بھٹے گا آپ بہت زیادہ ریلیکس ہوں گے بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے گی موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معمول سے بڑھ کے جو ساتھ اثرات کے حامل دن موند تیس اور تیس سنبر جبکہ معمول سے بڑھ کے موجودہ ہفتہ میں آپ کے لئے منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں برچ دلو ایکویریس موجودہ آپ تکا امومی جائدہ آپ کا آکم سارہ زہل تمام مازاجہ کے گیارمے گھر میں کے امپزیر رہے گا جبکہ یہاں آپ کا زیادہ آکم جرنس بھی تمام مازاجہ کے تیسرے گھر میں ہی موجود رہے گا تیس سنبر کو جب یہ مستقیم حالت میں ہوگا تو ہلکہ حباب سیاسی سماجی سرگرمیاں آپ کے خاص وجہ کی جو حامل رہیں گے اور عزیز و قارب سے جو آپ کی غلط حیمیہ ہیں ان کا خاتمہ بھی ممکن ہوگا گا چھبیس سنبر کو زہل جو نے تسلیس ہونے کی بنا پر حالات میں آنے والی جو مصوت تبدیلیاں ہیں ان کو خوشتلی سے قبول کیجئے گا ایسے میں مہم جوئی کا شوق ہے ایڈوینچر بیس جو آپ کے معاملات ہیں ان سے تھوڑا سا آپ کو آوائیڈ کرنا ہوگا ورنہ آپ کے طویعت میں جسنا آپ فریش ہوئے ہوئے ہیں تاتا تم ہوگے تو آپ یقیناً کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پنگا کر سکتے ہیں چونکہ جب جذباتی ہے تو ایڈوینچرزم بندے کے اندر ایسے جذبات خوابی ہو تو اس وقت اکل شور کام ہی نہیں کرتا ہے بندہ بس اپنی دھن میں پھر چلتا چلا جاتا ہے چھبیس سسمبر کو ہی زہرہ یورینس تصدیس ہے اور اسی دن ہی آپ کی جو زہرہ زہر تصدیس ہوگی جس کی وجہ سے آپ اپنے منفرد خیالات اپنے آئیڈیاز ان کا اظہار جو بات سانی کر پائیں گے جبکہ کریئر اور کاروباری معاملات جو ان کو آگے بڑھاتے ہو کچھ معایدے بھی عمل میں لاسکیں گے اس سے حالات میں مصبت پہل اوجادہ ہوں گے آپ کا حالات مزید پوسٹیو ہو جائیں گے چھبیس اور ستائیس سسمبر کو مشتری یورینس مقابلہ کے بعد یا تو آپ حالات سے سمجھوتا کریں گے یا آپ خود کو پابندیوں سے آزاد کرنے کی جو جس جو کو بڑھا دیں گے آپ زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے اپنے سارے بریئر بریک کرنے کی کوشش کریں گے موجود آفتے کا تفصیلی جائزہ چھبیس سسمبر کو آپ کے رشتہ دار آپ کی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں لیکن ایسی پریشانیاں ہفتے کے آخر تک ویسے ہی سیکل ہو جائیں گی اور معاملات جب سیدھی ہوں گے تو آپ کے لیے بھی خاصا خوشی کا موقع ہوگا اٹھائیس سسمبر کو آپ اپنے خیالات کا اظہار اور قیرمت طور پر جو ہے وہ کر دیں گے جس کی شاید ضرورت بھی نہیں ہوگی تو تھوڑا کنٹرول کیجئے اپنے آپ کو اٹھائیس سسمبر اٹھائیس سسمبر کو آپ کا رویہ بہتر نہیں رہے گا روٹین کے جو تعلقات ہیں تھوڑا ڈسٹروگ ہو سکتے ہیں تیس سسمبر کو آپ کا کریئر آپ کا کریئر بھی متاثر ہو سکتا ہے آپ کی سوچ مختلف حصوں میں یعنی دو حصوں میں تو کم از کم ضرور گھر باہر اندر مختلف حصوں میں بٹی رہے گی اکتیس سسمبر کو آپ کو عجیب سی آزادی کا احساس جو ہے ہو سکے یکم جنرلیسوں دوسروں سے ہم دردی جتانے سے گریز کیجئے گا ورنہا پھر نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار رہیے گا موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے جو ساتھ اثرات کا حامل دن ملکتی سسمبر جبکہ معمول سے بڑھ کے موجودہ ہفتہ میں آپ کے لیے منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے برج ہوت پائسس موجودہ ہفتہ کا مومی جائے گا آپ کا حاکم سارم شریف تمام مجھے چکہ آرشنگر میں موجود رہے گا جبکہ آپ کا زہلی اکمن اپیون بدلصور آپ کے تعلیمی کیام تذیر رہے گا ستائیس اور اٹھائیس سمبر کو اطارت سے تسلیس جو ہے اس کی نظر بنائے گا تو یقیناً مصبت سوچ پیدا ہوگی اور مستحقم فیصلے امی میں آ سکیں گے چھبیس سمبر کو زورہ مشتری تسلیس تسلیس کی وجہ سے دوستوں کے تعاون آپ کو حاصل ہو سکے گا جس کے وجہ سے آپ کی طبیعت میں سخاوت دریادلی دوسروں کے لئے نیکی کے جذبات جو ہے وہ بڑھ سکیں گے چھبیس اور ستائیس دسمبر کو مشتری کلنس مقابلہ کے وجہ سے دوسروں کی ذمہ داریاں جو ہے ان کو بڑھانے کے لئے کوشش کریں گے لیکن آپ کے ذاتی امور تاخیر کا شکار ہو جائیں گے تیس اور اکتیس دسمبر کو شمس نیکچون تسلیس کے وجہ سے آپ کی جسمانی صحت جو ہے متاثر ہو سکتی ہے اور افائجات پر کنٹرول کرنے کی ضرورت بھی پہنچا سکتی ہے ایسے میں گریلو تضین و عرائش میں آپ کی دلچسپی مزید بڑھ سکے گی موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے دا چھبیس دسمبر کو قسمت آپ کا ساتھ دے سکے گی جس کی وجہ سے گریلو معاملات پہتر ہو سکیں گے اور شراختی کام جو ہیں وہ فائدہ منصابید ہو سکیں گے سب تائیس دسمبر کو آپ کے کچھ بچھڑے ہوئے دوست یا کبھی دیر کے بعد کچھ گریبی دوست آپ سے مل سکیں گے بہن بھئیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید مستحق ہو سکیں گے اٹھائی دسمبر کو آپ کے سوچ میں پخت گیا گی جس کی وجہ سے بہتر فیصلے کرنے میں کامیاب رہیں گے انتیس دسمبر کو فنونیل تیفہ یعنی آٹھ کا شعبہ اور محبت سے متعلقہ معاملات جو خاص سے سنسٹیو رہیں گے تیس دسمبر کو اہم فیصلے کر سکیں گے ہمسائے میں ساتھ آپ کے تعلقات مستحقم رہیں گے اکر تیس دسمبر کوئی شرکہ یعنی آٹھ کے ساتھ تعلقات مستحقم ہونے کے وجہ سے گریل و محول قدر خوشبار ہو جائے گا ایسے میں والدین کا تاؤن بھی آپ کو حاصل ہو سکے گا یکم جنبری کو وراست کے جھگڑے ختم ہونے سے آپ کے عام درے میں حضاب ہو سکے گا موجود آفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معمول سے بڑھ کے ساتھ اس رات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے لیکن معمول سے بڑھ کے جو احتیار طلب دیں وہ چھبیس اور ستائیس سسمبر کے ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی موجودہ ہوتا ہے اقترام پسیر ہوا آمیر بیا اور ایسروں کو اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے یعنی اگلے سال پھر ملکات ہو گئے آپ سے اور اس وقت کچھ نئے حالات و واقعات کچھ نئے سٹارٹ مومنٹس اور کچھ نئے مشہوروں کے ساتھ آپ کے ساتھ بسکس کریں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ